مکس سبزی ہے بھائی مکس ویجیٹیبل مکس سبزی کیا ریٹ ہے یہ تین ریال پانچ ریال ہے اور یہ ادھر میں کریلا ہے دار کریلا کی کیا ریٹ ہے یہ چار ریال سات ریال ہے اچھا ماشا یہ کیا ہے یہ چکن ہے ابھی فریش آئیگیٹس کی ریال ہے یہ پانچ دس ہے پانچ دس پانچ والا کونسا ہے یہ چھوٹا پانچ ہے یہ بڑا پانچ ہے اچھا یہ دو سو پچاس کام ٹھیک ہے جی پایا ہے پایا کی کیا ریٹ ہے پایا بھی سات ریال ہو پارہ ریٹ ہے ہاں جی گلہ سنگر ہے بریانی ہے بریانی ہے بریانی خد ہے ہاں خد ہے دمہ دست ہے بریانی ہے بھائی پانچ دیال کا ایک برانی سہر ہو رہا ہے یہاں پر وہ دلخور بنایا ہے دلخور بنایا ہے اور یہاں پر ساسودرہ معاول ہے ماشا شہر رمضان کے لئے صرف ایک مہینے واقعی ہے بہت سارے ہمارے بھائی بہنوں نے کمنٹ کیا دبائی ہمارے مدینہ مناورہ کے سستے ہوتل کا تو ویڈیو تو بنا دیئے دوستوں نے ریکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عرم شریف کے قریب بہت لوگ پرائز ہوتل کو میں ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والے سننے والوں کو اس حمزان میں عمرے کی سعادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیادت اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب برمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں ہوں عزیز خان مدینہ مناہ سے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں جلی سے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ آج جی دوستوں انشاءاللہ میں لوکیشن بھی شیئر کروں گا وہ پوچھتے ہیں بھائی گیٹ نمبر تو بتا دے ٹھیک ہے جی یہ سامنے گمبت حضرہ ہے اور گمبت حضرہ کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو 303 یعنی 303 نمبر گیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا ٹھیک ہے جی میں آپ سب کو یہاں سے ڈائرک لے کے جاؤں گا اس ہوتل پر تاکہ آپ یہاں پہ بغائی لوکیشن بھی وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ 303 نمبر گیٹ سے اس وقت ہمیں باہر نکلنا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جائرین کے بہت زیادہ تعداد اس وقت گمبت حضرہ کے سامنے سلام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آنے کا فائدہ ہے نا یہاں پہ آپ شاپیم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیل ہو رہے ہیں ٹرالیوں میں بھی اہل المدینہ سیل کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ تسبیغ وغیرہ ٹوپی جی نماز یہاں پہ سستے داموں آپ خرید سکتے ہیں اور یہاں پہ آبایا بھی سیل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو ساتھ میں یہاں پہ کھجور بھی سیل ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آکے نا آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بھئی ہم کہاں ہمیں کہاں پہ جانے پڑے گا تو ابھی میں آگیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچتے بلال ہے ٹھیک ہے جی تیزیرو تی نمبر گیٹ سے جب باہر آپ نکل دے ہیں نا آپ وہ سامنے پول کو کراس کرتے ہیں آپ کے لیف سائٹ پہ مچتے بلال رہتا ہے آپ کو یہ روڈ کراس کر کے اس روڈ کو کراس کرنے پڑے گا ٹھیک ہے جی اور جب آپ اس روڈ کو کراس کرتے ہیں نا یہاں پہ جی سلطان الحربی لطمر ہے ٹھیک ہے جی اور یونائیٹڈ فرمیسی ہے نا سب سے جو مینج لوکیشن اگر آپ کو جگہ کا ڈھولنا پڑے گا نا دواخانہ یہاں پر جو ہے تہیدہ فرمیسی ہے ٹھیک ہے جی المتہیدہ یونائیٹڈ فرمیسی ہے اس فرمیسی کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی اسی گالی میں آپ کو اندر جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ سامنے مچتے بلال ہے نا بلکل مچتے بلال کے ساتھ ہی وہ ہم پر سیدلیہ ہے سیدلیہ کے ساتھ ہی یہ مدینہ تیبہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہ گلی میں آپ کو اندر جانا پڑے گا اور اس سٹریٹ کا یعنی اسی گلی کا میں نے ایک سال پہلے ویڈیو بنائے تھا اور یہ سارے دکانیں اس وقت خالی تھے اور یہاں پر ابھی اس طرف نئے نئے ہوتل بن گیا وہی نئے نئے دکانیں کھل گیا تو ابھی ہم پر کوئی دکان خالی نہیں ہے ایک سال پہلے آپ سب نے دیکھا تھا یہ ہم پر وہی سارے دکانیں خالی تھی کیونکہ کرونا کے بعد نے بہت سارے لوگوں نے اپنے دکان خالی کر کے چلے گئے تھے تو اس وقت ظاہرین بھی اتنا زیادہ نہیں آ رہی تھی اب یہ دیکھو یہ تمیز کی دکان ہے یہ بھی نئے کھلا ہے اس سائٹ پہ یہ بہت سارے ہوتل نئے نئے کھلے ہیں دکانیں ہیں بوفیا ہے جی دوستو یہ ہم پر یہ متم رایا ہے متم کا نام ہے جی متم رایا آج کا ویڈیو میں آپ دوستوں کو دیکھاتا ہوں یہاں پر سلام علیکم بھئی آج کا مینیو ان کے پاس ہے دال مسور ہے دال ماش ہے کھلی پکوڑا ہے مکس سبجی ہے ٹھیک ہے جی علو شامہ ہے کریلا دال ہے چکن حلیم ہے چکن فرما ہے علو گوشت ہے کبولی پولا و پانچ زیارنے سے ہلکا ہے یہ ان کا مینیو ہے بھائی بلال بھائی نہیں ہے کیا رہے بھائی ٹھیک ہے مینیو ڈیلی چینج ہوتا ہے آپ کا اچھا اچھا اور کھل کے مینیو میں کیا ہوگا بھائی کھل کے مینیو میں کیمہ مرٹر کیمہ مرٹر اور کھلی پولاو اچھا کھلی پولاو تو آج بھی ہے نا اور دکان کی ٹائمنگ کیا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کھلا ہوتا ہے اچھا ماشا اللہ چوبیس گھنٹے کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کے مینیو ہے ڈیلی چینج ہو جاتا ہے تو ریٹ ان کا کافی مناسب ہے ٹھیکن حلیم بھی ان کے پانچ ریال میں بھی کھا سکتے ہیں دس ریال میں میں ٹھیک ہے جی یہ روٹی نان ہے ان کے پاس یہ بسکیٹ ہے اور روٹی بھی کافی بڑا ہوتا ہے ان کا ابھی دکھاتا ہوں روٹی بھی ہا بھائی روٹی اچھا ہے ان کا بہت زبادست ہے یہ روٹی ہے بھائی ان کا دیکھو ماشا اللہ روٹی بھی ایک ریال کا ایک روٹی ہے کبھولی روٹی ہے سلام علیکم سنگا چلے ایڈر تے رہی گی ماشا اللہ یہ ایڈر بھی بناتے ہیں چاہول یہ ایک کتنے کا ہے یہ پانچ ریال کا بہی ہمیں بریانی ہے بریانی خید ہے ہاں دمتا بریانی ہے بھائی پانچ ریال کا ایک برانی سریل ہو رہا ہے وہ دلخور بنایا ہے دلخور بنایا ہے اور یہاں پر ساسو درماؤل ہے ماشاءاللہ ان کے پاس ان کے پاس یہ کیا ہے بھائی بھائی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یہ کیا ہے ان کے پاس یہ کڑی پکوڑا ہے اور یہ کیا ہے آلو شملہ آلو شملہ ہے ماشاءاللہ بھائی گرم گرم کلن لان میریو رایا ہے یہاں پر ایک روکی روکی ہے ماشاءاللہ یہ کیا ہے بھائی یہ ہڑی پکوڑا ہے 3 ریال کا 5 جیال کا وہ یہ کیا ہے یہ آلو شملہ ہے یہ آلو شملہ ہے یہ 3 ریال 50 ریال 50 ریال کا یہ کون سا گوشت ہے یہ بیف ہے ماشاءاللہ اور یہ کیا ریٹ ہے یہ پانچ ریال دس ریال اور یہ دلماش ہے دلماش ہے یہ چار ریال چھ ریال دلماش ہے چکن علیم کیا رہیٹ ہے چکن علیم پانچ ریال دس ریال مکس سبزی ہے بھائی مکس سبزی کیا رہیٹ ہے یہ تین ریال پانچ ریال ہے اور یہ ادھر میں کریلا ہے دار کریلا کی کیا رہیٹ ہے یہ چار ریال سات ریال ہے چکن ہے ابھی فریش آئیگز کی جانب میں چکن پانچ دس ہے پانچ دس پانچ والا کونسا ہے یہ چھوٹا پانچ ہے یہ بڑا پانچ ہے تیمسو پچاس کم اچھا یہ دو سو پچاس کم ٹھیک ہے جی پایا ہے پایا کی کیا ریٹ ہے پایا بھی سات ریال اور پارہ ریال سے ماشاءاللہ بھائی تازہ تازہ پایا ہے پاکستانی سات ریال میں بھی آپ کھا سکتے ہیں بارہ ریال میں بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ کیا ہے بھائی دال مسور صرف ایک ریال میں ایک روٹی یعنی دو ریال میں ایک آنکہ کھانا کھا سکتا ہے ایک ریال کا روٹی ایک ریال کا دال ٹھیک ہے جی یہ روٹی ہے ایک ریال کا اور یہاں پر دال میں ایک ریال کا سیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ بھائی تازہ تازہ پایا ہے پاکستانی سات ریال میں بھی آپ کھا سکتے ہیں بارہ ریال میں بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ کیا ہے بھائی یہ دال مسور ہے ایک ریال دال مصور صرف ایک ریال میں ایک روٹی یعنی دو ریال میں کافی کھانا کھا سکتا ہے ایک ریال کا روٹی ایک ریال کا دال ٹھیک ہے جی یہ روٹی ہے ایک ریال کا اور یہاں پر دال ایک ریال کا سیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ بلوک آرہے ہیں بھائی رش کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا ریٹ ہے نا مدینہ منورہ سب سے لو پائز ہوٹل یہی ہے اور وہ سامنے دیکھو وہ مجھد بلال وہاں پہ نظر آرہے ہیں جی جی دوستو یہاں پر جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا یہ سامنے بلکل مجھد بلال ہے وہاں پہ مجھد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے بیچ کو کاس کر کے یہاں پہ مجھد بلال اور یہ سعید علی عالم متحدہ ہے ٹھیک ہے تھا اس کے ساتھ ہی یہ گلی ہے وہ سامنے دیکھو وہ ہوتل نظر آرہا ہے یہ وہاں پہ وہ ہوتل ہے ٹھیک ہے جی ان کے لوکیشن بھی میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پر تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا آج کا ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا رائے کے حساب ضرور کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ